موسیقی نہیں موسیقی موسیقی آج کل ریسٹ کے دن ہے آج کل گھروں میں سارا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے تو کیسے ریاض کو ٹائم کیسے دیتے ہیں کس طرح سے سارا ٹائم گزرتا ہے الحمدللہ پہلے تو یہ بات ہے کہ ماہ رمضان بھی میں بہت بھیزی ہوں کیونکہ چینلز ہیں سہری ٹائم میں کارون نائنٹی ٹو چینل پہ سہری ٹائم رحمت رمضان پھر افتاری ہو جاتی ہے افتاری میں بھی چینلز آپ کو پتہ بلاتے ہیں ادھر بھی جانا پڑتا ہے تو نیند بھی تقریبا نہیں پوری ہوتی اور پھر آج بھی مجھے بلایا گیا ہے سندھر سن نکشن والوں نے بلایا مجھے سردار صاحب کی قول آئی مجھے ناصر علی خان صاحب کی بچوں کے لیے آنا پڑا کیونکہ زندگی کہتے ہیں نا کسی کے کام نہ آئے تو زندگی کیا تو تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ کدھر جانا کیا کرنے جانا ہے تو بھلائی کی کاموں میں اگر آنا پڑتا ہے تو انسان کو آنا چاہیے اچھا یہ بتائیے گا کہ شیر میندہ صاحب آپ نے جب بچپن میں قوالی سیکھنے شروع کی تو اس ٹائم کیا لگتا تھا کہ میں اتنا فیمس قوال بن باؤں گا بچپن میں بہت شاید تھا سکول ٹائم میں میں سمجھ نہیں سکتا تھا کبھی میں پڑھوں گا بھی کوئی لیکن جب میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے کسی کو منزل پر پہنچانا ہو تو اس کو پہلے راستے بنا کر دیتے تو ایمیترک ایفے کے بعد پہلے صاحب کی وفات کے بعد بدرمی عداد خان صاحب کے ساتھ میں گزارا اور نائنٹی نائنٹی سکس سے پھر انڈی پینڈر میں جا کے پاک پتن میں بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ السرکار کی حاضری میں ہوا تو بس یہ ہے کہ اللہ پاک کے کرم ہوتے ہیں آدمی کو نہ خواب دیکھنا چاہیے تو جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو پھر ایک دعا نکلتی کہ اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے یہ بننا ہے آپ میربان نہیں فرمائیں اچھا بات کرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ پاک کے آگے وہ گڑ گڑا کے رونے کی اور حسرت بھری نگاہوں سے اللہ کو دیکھنے کی عرض کرنے کی جو لذت ہے تو آج تک بھی میرے ساتھ ابھی بھی میں نے کچھ کچھ اچیو کرنا ہوگا چیز تو میں کہتا ہوں اللہ پاک مہربانے فرمائیں یہ ہو جائے تو کیسا ہے تو یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں سب مولا پنچ دن پاک کے صدقے سے اللہ پاک اپنے بندے پر رحم کرتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے اللہ پاک رحم کرتا ہے اور ایک کونسپ یہ بھی ہے شہر میاں داد صاحب جتنے بھی فیمس قوال گزرے ہیں انڈو پاک میں وہ درباروں پہ پہلے جا کے قوالی گیا کرتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی درباروں کی ہی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی قوال فیمس ہوتا ہے جتنے قوال آپ نصر فتہلی خان صاحب دیکھ لیں جتنے بڑے قوال نامور قوال ہوئے ہیں وہ ہمیشہ درباروں پہ جا کے قوالی گیا کرتے ہیں کیونکہ قوالی جو ریلیٹڈ ہے یہ خواجہ خواجگان غریب نواز مہینہ دین چشتی ہے میری شہنشاہ حمد اللہ حجمہر والے خواجہ غریب نواز سرکار کی دین ہے اور ان کی دعا ہے کہ قوالی کو ابھی تک دیکھ لیں اور زوال نہیں ہوگا اس کو تو کیونکہ یہ خواجہ خواجگان سرکار کی دین ہے تو اس کی جو نسبت ہے وہ درباروں سے ہے خانقہوں سے ہے جہاں پہ نسبت کے فیض جاری ہوتے ہیں تو ایک ولی اللہ کی چوکٹ پہ بیٹھ کے اپنے اللہ کی وعدہ نیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتے رسول مقبول پڑھنا اہل بیعت کا اذکار کرنا تو پھر ولی اللہ کے دربار پہ اور اللہ کا ولی کسی کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہے تو پھر اللہ پاک رحمتی اور برکات جو اس دربار سے فیوز و برکات انسان کو ملتے ہیں تو اس کا پھر سمر ہوتا ہے یہ جتنے بھی آپ کوالوں کے نام گن رہے ہیں بڑے ہمارے بزرگ سارے ہاں غلام فرید صابری عزیز میاں نصر فتح علی خان صاحب بھائی استاد بہدر میاں داد خان صاحب میرے والے صاحب میاں داد خان صاحب میرے والے صاحب میاں داد خان صاحب بڑے کوال جتنے بھی آپ دیکھیں کیونکہ ریلیٹڈ اس لیے کہ خاجہ خاجگان سرکار کی یہ دین ہے ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا شیئر میاں داد صاحب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کوالی کا ایک دفعہ پھر سے بہت زیادہ رواج بھی ہو رہا ہے فیشن بھی ہے لوگ پسند بھی کرنے لگے ہیں اور اب مہندی کی تقریبات پہ بھی کوالی کو ترجیح دی جاتی ہے تو اس ریوائیول کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ینگ جنریشن کا جو صوفیزم کی طرف روجہان ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اس میں آل کریڈٹ گوز ٹو نسطر فتح علی خان صاحب کیونکہ جب انہوں نے چینج دیا پہلے کیونکہ کوالی پہلے سمجھ لے خانگاؤں میں تھی درباروں میں یا کہ ارس ہوتا تھا وہاں پہ کیونکہ سب کو یہی بتاتا ہے کہ کوال صرف کوالی پڑھ سکتا ہے جو ریلیٹڈ ایرلیجیس سے لیکن جب غزلیں اس میں شامل ہو گئیں پنجابی گیت اس میں شامل ہو گئے مثال کے طور جس تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی سانسوں کی مالا پر سمروٹ بھی کا نام یہ جو ہلکا ہلکا شروع ہے تو وہ لوگ جو غزلیں سنتے تھے جو پنجابی کا شوق رکھتے تھے کنہ سونا تھے انہوں رب نے بنایا دی کرے گئے تو یہ فلیور آ گیا نا کوالی میں پھر ایک اور چارم پیدا ہو گیا جس سے پھر یہ کوالی میرے رشکے کمر ہو گیا تو جس طرح وہ گانہ کوالی ہٹ ہوتی رہی ریمکس ہو کے تو وہ کہو کہ کوالی کی ہے اس کوال میں تھی ساری چیزیں تو پھر لوگوں نے ادھر رجحان کیا آپ بلیو کریں کہ میرے پاس یہ کرونا ہے تو اب نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ بلیو کریں کہ یعنی تیس دن ہوتے ہیں مہینہ میں میرے پاس چالیس پروگرام تھے ایوی ڈے دو پروگرام یہ اور سب بھی شادی کے پروگرام تھے کرونا کا آپ نے بہت اچھا ذکر کیا کرونا کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں ڈر لگتا ہے آپ کو کرونا سے ڈر لگ رہا ہے دیکھیں کہ انسان کو اپنی لائف سے بہت پیار ہے زندگی سے بہت پیار ہے ابھی میں کہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے زلزلہ آنے والا ہم سب باہر نکل جائیں تو یہ انسان کی اپنی ایک دماغی حالت ہے کہ انسان ڈرتا ہے ہر چیز سے اور اس کو ڈرنا بھی چاہیے پہلے تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور جس کے دل میں اللہ پاک کا ڈائر ہے اس کو پھر یہ چیزیں نہیں ڈرا سکتی تو ہاں احتیاط لازم ہے اگر ہمارے ملک میں یا ساری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تو ہے اگر ہے تو اگر احتیاط ہے وہ بھی اپنے لئے بتا رہے ہیں ہاتھ دھونا کو بری بات نہیں ہاتھ دھونے چاہیے ہم پتہ نہیں کتنے اگر کرونا نہ بھی ہوتا ہم ہاتھ نہیں دھوتے پتہ نہیں کتنے جرا سیم ہم اپنے اندر لے کر جا رہے ہوتے تو یہ اچھی بات ہے اپنے ہاتھ دھویں سابون سے دھویں بیس سیکنڈ دھویں تیس سیکنڈ دھویں اور ماسک پہنیں یہ تو ایسے بھی لوگ پہننے کو کہ ہماری پلوشن اتنی ہے کہ ہمیں ماسک جو بھی لوگ بتا رہے ہیں میری صحت کے لئے آپ کی صحت کے لئے یہ کرنا چاہیے ضروری ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو سٹونز پہنتے ہیں میں نے کب والوں کو خصوصاً دیکھا ہے کہ انہوں سٹونز پہنے ہوتے ہیں یہ سٹونز شوکیاں پہنتے ہیں روایت ہے کوئی یا کس وجہ سے پہنے چاہتے ہیں ای ٹھنک میرا جب تک خیال ہے میں سٹونوں کی عادت بھی میں نے ہی ڈالی ہوئی ہے کیونکہ آج نائنٹی نائنٹی سکس سے پہلے بڑے بڑے سٹون میں پہنتا تھا پھر آستہ آستہ لوگوں نے پہلے یہ نہیں کہ کرتے نہیں پہنتے پہلے بڑے سادگی سے ہوتا تھا کہاں پھر کبالہ کرتے بھی پہنے لگے پھر اپنا پرنس کوڈ بھی پہنے لگے تو یہ سب سے پہلے میں تنینک ایسی وڈیو آپ نے بھی دیکھوں کہ میں نہیں پہنے تھے نگینے پہنے کا تو اس کی سٹوری سنا دوں میں یہ دیکھیں یہ جو نہ کہاں یہ بھائین اصرا فدیلی خان صاحب کی آت میں ہوتا تھا ایک ہی موٹھی تو اس طرح اس طرح اس کا اس طرح کا کٹ تھا تو میں جب بچپن میں تا تو میں کہتا تھا کہ جب میں بڑھا ہوں گا تو میں سیمن گیا تو وہاں پہ مجھے اسی طرح کرنا گا ملا یہ بنا گیا تو پھر میں میں نے دکان پر گیا اور میں نے نصر فضلی بھائی کی تصویر دکھائی میں نے کہا یہ دیکھیں خان صاحب کی تصویر ہے بھائی اس جیسی مجھے رنگ دے انہوں نے بنا کے دے دی مجھے اچھا پہنی ہے اللہ پاک نے وہ تو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی ہے یہ موٹھیوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ایسے کہ مجھے نگینوں سے پتھروں سے پہا رہا ہے اچھا ایک نیا ٹرنڈ آپ نے جیسے ٹرنڈ کی بات کی ایک نیا ٹرنڈ آپ نے دیا ہے ٹک ٹاک سٹارڈ ڈوالی کے ساتھ آپ نے ایک اچھا سا کامبینیشن بنایا ہے وہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے یہ دیکھیں جس طرح فائی فنگر is not same اس طرح فنکار کو بھی جو نا رنڈڈ ہونا چاہیے کیونکہ دنیا نا اگر آپ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پیش رہ جائیں گے پیش رہ جائیں گے دنیا آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گانا گا رہا ہے اور آپ کیوں آپ گا بھی سکتے لیکن کیوں نہیں گا رہے نہیں جی نہیں میں تو خان صاحب آدمی ہوں میں نے تو اتنا سی اکھا ریاض کیا تو میں سرائکی گانا کیوں دونے نہیں میں اس پر بلیو نہیں کرتا میں کہتا ہر میدان میں چھلانگ ل تو بیٹھے بیٹھے میں مائک پر کھڑا تھا تو پھر میرے ایک آئیڈیا ذہن میں آیا کہ ڈھولے نکالا سوٹ سونا لگ گئے میں نے کہ سارے کارج میں اپنی ایک کمپوزیشن تھی میری اس پر میں نے فورنس کو بنایا اور ڈالی جی کی میر بنی ہے وہ ہماری سٹار ہیں تو انہوں نے مجھے میں نے فون کیا تو اب بلیو کریں وہ میرے سے پہلے سیٹ پر آگے کھڑی بھی تھی اللہ پاک ان کو اس چیز کا حجر دے اور پھر وہ گانا دیکھ لیں وائری لوگا سوپریٹ ہے تو ابھی بھی میں جو عیدار انشاءاللہ اس پر دو تین سرائی کی گانے میں دے رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کو پا بھی گاتا میں نے پا میں نے کرنا ہے میں نے کرنا ہے کام کرنا ہے جب تک اللہ نسلگی بھی تھانکیو بری مچ سو نائس او فیو